اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتِهِ صَلُّونَ النَّبِي يَا اِيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا الْيَهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں بہتا ہوا پانی ہے جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر وہ شے ہے جس پر قادرِ مطلق پروردگار ہے اس نام سے کہ جو رام ہے رحیم ہے کریم ہے آپ کے دیار میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سلام بھائی نے پھر وکر بھائی نے آپ کی خدمت کی اب آخر میں پتہ نہیں آپ میرے حوالے ہیں یا میں آپ کے حوالے ہوں دو مصروں سے اپنے ہونے کا ثبوت دے دوں گا اور آپ کی سماعت کی جانکاری لے لوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرزمین پنجاب کا یہ حقیر سا آدنا فقیر شاعر آج بطا اور نازم آپ کے روبرو ہے آغاز کر رہا ہوں ایک بار منجل کے اپنی تعلیہ لگا کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دے صاحب ایسا درتشی فرما ہے اور محترم شورا حضرات آپ کی بھی اجازت چاہوں گا دیکھئے جس گنگا جمنی تہذیب کو آپ لوگ لے کے چلے ہیں نا وکر بھائی سنیے گا زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا اور نہ ہی روپیٹ کروں گا ایک شہر ایک بار پڑھوں گا یہ آپ کی سماعت ہے کہ کہاں تک اسے اپنے گرے بان میں رکھتے ہیں ارز کرتا ہوں کہ تیرے شیوالے کی گھنٹیاں بھی بچتی رہیں تیرے شیوالے کی گھنٹیاں بھی بچتی رہیں ہم میرے محلے کی مسجد سے بھی ازان گونجیں ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کا میرے نظامت میں اس سے بڑا شیر نہیں تھا یا یوں کہہ دو کہ تم اس طرف سے جلانا چراغ مندر کے تم اس طرف سے تم اس طرف سے جلانا چراغ مندر کے خدا گواہ ہے یہاں سے ازان ہم دیں گے آپ لوگ خاموش نہ بیٹھئے گا کیونکہ جتنی محنت میں کروں گا اگر آپ لوگ میرا صاحب دیں گے تب ہی ہم لوگ ملجل کے منزل تک پہنچ سکتے ہیں اگر میں سبق کی طرح پڑھتا گیا آپ پیچر کی طرح گردن ہلاتے گئے دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ادان پر دان کرندے لئی دونوں کے ذہن ایک جگہ ہونے ضروری ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ دونوں کے ذہن ایک جگہ ہونے ضروری ہیں آئیے میری فیرست کا وہ شاعر کہ جسے میں ایک بار میں ہی مل کے ایک بار سن کر ان کا خادم ہو گیا اور وہ جس سلسلے سے خادم ہیں ان کی پشت پناہی کے لیے وہ مقدس سستیاں ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو دلوں پر راج کرتے ہیں جب وہ مائک پہ آتے ہیں تو روشنی پھیلا دیتے ہیں کیونکہ ان کا نام ہی ان کے بزرگوں نے نور دھولپوری رکھا ہے میری فیرست کا وہ شاعر جو کسی تارف یا شورت کا مہتاج نہیں ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے سلام بھائی فرسٹ امپریشن دا لاسٹ امپریشن میں نے اپنی فیرست کا سب سے بڑا شاعر آپ کے حوالے کر دیا تاکہ آپ کو بیدار کر دے آپ بعد میں جہر کانپری صاحب سے سنیں گے اور ان کے بعد میری فیرست جو آپ نے ہندوستان کی وہ آوازیں وہ کلم آپ نے یہاں پہ ہائر کیے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی محبت پہ لبے کہتے ہوئے بلکش صاحب کی بات پہ لبے کہتے ہوئے سلام جعفری صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ شورہ حضرات آپ کے روبرو آپ کے دیار میں پہلی بار حاضر ہوئے ہیں اور میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں اس نام کو کہ جو کسی تارف یا شورف کا محتاج نہیں ہے نور دھولپری صاحب سے گزارش کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں صدر محترم سے اجازت چھاتے ہوئے اور لبوہ کی سرزمی کے بزوک سامئی حضرات آپ کے دیار میں پہلی حاضری ہے راجستان دھولپر سے حاضر ہوا ہوں اور یہ پروگرام ہندو مسلم اکتہ کے نام سے سجایا گیا ہے اردو کے حوالے سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے میں یہی سے بات شروع کرتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے سماد کریں میں مطلع جی شاہد علی سلام صاحب جہاں سے عزاز صاحب نے بات اپنی شروع کی تھی وہی سے میں بات شروع کرتا ہوں سماد کریں جہور صاحب تشریف فرما ہے دوستو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مشاعرہ آپ کا کامیاب ہو گیا جہور صاحب تشریف فرما ہو گئے اور شروع حاضر ہو گئیں تو مشاعرہ کامیاب ہو گیا بے شک بے شک دوستو میں اب مطلع حاضر کرتا ہوں سماد محبت کے صدا پیغام محبت کے صدا پیغام دینا کام ہے میرا محبت کے صدا پیغام دینا کام ہے میرا زبا پہ سب کے رہتی ہوں کہ اردو نام ہے میرا وہاں UD hem اردو نام ہے میرا اردو نام ہے میرا وہاں دوستو آپ نے جہاں سے اجاز صاحب کو سنا اور انہیں تقریر کی وہی سے ذمہ داری آپ کی کیا کہنے کیا کہنے محبت کے صدا پیغام دینا کام ہے میرا زبا پہ سب کے رہتی ہوں کہ اردو نام ہے میرا کہ اردو نام ہے میرا بند سماک کر لیجئے حضرات دعا کے ساتھ میں ہندو ہوں نہ مسلم ہوں میں ہندو ہوں نہ مسلم ہوں محبت کی نشانی ہوں بزرگی کا بھرم ہوں میں جوانی کی جوانی ہوں بزرگی کا بھرم ہوں میں جوانی کی جوانی ہوں نہ جانے کیا کیا تصویریں میری آنکھوں میں دولی ہیں نہ جانے کیا کیا تصویریں میری آنکھوں میں دولی ہیں زمینِ ہند کے آنچل میں میں نے آنکھیں کھولی ہیں میرے جب آپ میں کش ہو میرے جب آپ میں کش ہو کیوں خالی جام ہے میرا زباب پہ سب کے رہتی ہوں کہ اردو نام ہے میرا کہ اردو نام ہے میرا اور دوستو جس بند کے لیے یہ نظم کہی گئی جہور صاحب آپ کی دعا کے ساتھ سبھی قابل احترام ناصر صاحب سبھی سے توجہ چاہتا ہوں سمات کریں ہر ایک میں فیل کی زینت ہوں شما بل کر جلی ہوں ہر ایک میں فیل کی زینت ہوں ہر ایک میں فیل کی زینت ہوں شما بل کر جلی ہوں سفر کوئی میرا دیکھے تو کانٹوں پہ چلی ہوں میں سفر کوئی میرا دیکھے تو کانٹوں پہ چلی ہوں میں میرا رشتہ ذرا دیکھو میں ہندی کی سہلی ہوں میرا رشتہ ذرا دیکھو میں ہندی کی سہلی ہوں میں ہندی کی سہلی ہوں غلط کہتا ہے کوئی یہ پریشاں میں اکیلی ہوں غلط کہتا ہے کوئی یہ پریشاں میں اکیلی ہوں جو حالت آج ہندی کی جو حالت آج ہندی کی وہی انجام ہے میرا اے گھا پہ پہ رہتی ہوں واہ 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 کہ اردو نام ہے میرا کہ اردو نام ہے میرا کیا بات ہے واہ 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 دوستو یہ اردو کے حوالے سے ہندی کے حوالے سے پروگرام سجایا گیا ہندو مسلم ایک تاکہ اور میں یہاں سے آپ سب کی بعاؤں کے ساتھ آپ مجھے حوصلہ دیجئے جس کے لیے پروگرام سجایا گیا وہی سے گیت میں یہاں سے مطلعہ حاضر کرتا ہوں مجھے کہا گیا سلام بھائی نے کہا ہمارے دلکش صاحب نے کہا جو بھی ضرور سنانا جو کل فیض آباد میں پڑھایا میں حاضر کرتا ہوں آپ سب لوگ تھوڑا مجھے حوصلہ دیں تالیوں کے ساتھ محسوس کرائیں آپ کا شائری سننا جانتے ہیں اور شائری تو ہمارے صاحب نے جہور صاحب تشریف فرما ہے برحال یہاں سے مطلعہ حاضر کرتا ہوں سماعت میں پڑھا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے پڑھا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے پڑھا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے اور یہاں سے پڑھا ہم اپنا سر کٹا دیں گے مسلمہ ہوں میرا علمہ مسلمہ ہوں میرا علمہ میرا قرآن کہتا ہے بہ بہ مسلمہ ہوں میرا علمہ میرا قرآن کہتا ہے میرا قرآن کہتا ہے وطن پہ جان دینے کو میرا رحمان کہتا ہے وطن پہ جان دینے کو میرا رحمان کہتا ہے مسلمہ ہوں میرا علمہ میرا قرآن کہتا ہے وطن پہ جان دینے کو میرا رحمان کہتا ہے چراغِ بل ستاں اپنے چراغِ بل ستاں اپنے لہو سے ہم جلا دیں گے بڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے بڑا جان دیں گے زندہ بات زندہ بات وہ 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 اور دوستو شپریہ یہ بند جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ارے کیا کہنے کیا کہنے بابا زوردار تعلیہ لگائیں ایسی منیجمنٹ کے لیے کہ جو اچھے شیر پر دھات دینا بھی جانتی ہے شاعر کی حاصلہ فضائی کے لیے انعام دینا بھی جانتی ہے اور دوستو جو بند میں حاضر یہاں کر رہا ہوں سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ سب کی ذمہ دار ہیں میں حاضر کرتا ہوں یہ پروگرام اور یہ بند ارشاہ نے خود پہ ناز کرتا ہوں میں خود پہ ناز کرتا ہوں میں بھارت کا شپائی ہوں اللہ~! ایسی و quêھوâ! اللہ! میں بھارت کا شپائی ہوں میں بھارت کا مگر ہندو کا بھائی ہوں میں بھارت کا مدر ہندو کا بھائی ہے اے کیا بات ہے بھائی تشیب لارہے ہیں آپ کے لئے کیا بات ہے آپ کا بھائی تشیب لارہے ہیں آپ کے لئے زوردار تعلیہ لگا ہے ہندو مسلم بیقتہ کے لئے سلام ایسی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اتنے اچھے انتظامیاں بیدا کیے بھائی سلامت رہے آپ سلامت رہے کیا بات ہے بھائی جی میں سدابن ساری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے شائر کیا بھائی پرسنلی آپ کا بھی بہت مشکور ہوں شرشیل سنوان صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں زمیر علی زمیر ارے کیا بات ہے آپ کا کیا نام ہے احنیش سنگھ انگر جی آپ کا بھی بہت اچھا سواگت ہے میں سکرسزار ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ ہنسلہ غزائی کیلئے بد پھر حاضر کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سمات کیجئے گا سبحان اللہ میں خود پہ ناز کرتا ہوں میں بھارت کا سبائی ہوں مسلمہ ہوں میں بھارت کا مگر ہندو کا بھائی ہوں ہم اپنا دل جگر دیں گے ہم اپنا دل جگر دیں گے ہم اپنی جان لٹا دیں گے دوستو جو مسلمان کو پہلو بدل بدل کر دیکھ رہے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے میں ایک بند حاضر کرتا ہوں ہندوستان کی سرزمی جو ہم نے عزت دی ہے میں یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں سماد کیجئے اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں ہم لوگ جو ہندوستان کے سپائی ہیں سماد کرے میں حاضر کرتا ہوں عطا کریں عطا کریں زمینِ ہند پہ ہم نے زمینِ ہند پہ ہم نے خدا کی پردگی کی ہے دوشت دوشت وہاں زمینِ ہند پہ ہم نے خدا کی پردگی کی ہے خدا کی پردگی کی ہے اسی کی خات میں مل کر فنائے زندگی کی ہے کسی کی خواب میں مل کر فنا یہ زندگی کی ہے وطن کا قرض ہے ہم پر لہو سے ہم چکا دیں گے پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹھا دیں گے اور دوستو آخری بند اس گیت کا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس آخری بند کو آپ کی ذمہ داری مقام عطا فرمائے سلام صاحب اور حضرات دیکھیں سبھی حضرات دیکھیں حاضر کرتا ہوں پڑا جو وقت ایسا تو تمنا نور کے دل کی تمنا نور کے دل کی یقین الرنگ لائے گی تمنا نور کے دل کی یقین الرنگ لائے گی ہمارے دیش کے آگے یہ دنیا سر جھکائے گی ہمارے دیش کے آگے یہ دنیا سر جھکائے گی اگر ہم ایک ہو جائیں اگر ہم ایک ہو جائیں اگر ہم ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا گیں گے پڑا جو وقت ایسا تو زمانے کو دکھا دیں گے زمانے کو دکھا دیں گے وطن کے واسطے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے ہم اپنا سر کٹا دیں گے اور گزل کا وہ میں دو شیر اور ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں اس گزل کا شائری ہر انداز میں بات کرتی ہے تمہید کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں گزل کا سماعت پڑیں دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا یہ آپ کی بات ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ گزل کا مطلعہ پوری گزل مطلعے سے لے کے مطلعے تک ایک ایک شیر آپ کی سماعت پکے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے میلا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلا دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں سے اور دوستو یہ شیر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں میرے تمام محترم یہاں تشریف فرما ہے بے ترتیب توسم سے جب حسرت پوچھی بچوں کی بے ترتیب توسم سے جب حسرت پوچھی بچوں کی حسرت پوچھی بچوں کی پاپا ہم نے جان لیا ہے آپ کے بکھرے بھنوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے جان لیا ہے جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلا دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے اور ایک شیر اور سماعت کیجئے گا سماعت کریں اشاہد اشاہد حسرت دعا کے بچے بولے ہم نہ میلے جائیں گے ہم نہ میلے جائیں گے حسرت دعا کے بچے بولے ہم نہ میلے جائیں گے ہم نہ میلے جائیں گے ہم نہ میلے جائیں گے پاپا آنکھیں دکھ جائیں گی پاپا آنکھیں دکھ جائیں گی اپنی تیج جالوں سے ہم نہ میلے جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو میلا دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے بچ کے کھلونے والوں بھئی آپ حضرات کو پتا ہے جن کو نہیں معلوم وہ سن لیجئے گا مشاعرے میں پیسے دینا یہ غلط بات ہے مشاعرے میں پیسے نہیں دیے جاتے اگر ناکھ پاک کوئی شاعر پڑھ رہا ہے نبی کی شان میں یا حمد پاک پڑھ رہا ہے تو آپ پیسے دے سکتے ہیں آپ دا دے رہے نا ہمارے لیے یہی پیسے ہیں آپ دا دیجئے یہ ہمارے لیے یہ نام ہے اور آپ جو یہ تعلق لیتے ہیں نا انتظامیہ کو دیا کریں تاکہ اچھے سے اچھا مشاعرہ ہو سکے میں شیر حاضر کرتا ہوں آخری شیر سماعت پر لیجئے گا میری قسمت جانے کب تک مجھ پو کھل کھلائے گی میری قسمت جانے کب تک مجھ کو کھل کھلائے گی پوچھ رہے ہیں میرے آنسو پوچھ رہے ہیں میرے آنسو میرے ہاتھ کے چھالوں سے میرے ہاتھ کے چھالوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے ملا جانے کتنے سالوں سے کل بچوں کو ملا دکھایا بچ کے کھلونے والوں سے